اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم جو ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے چپلی غواب اور اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو پھر شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے ایک پیاز لی ہے چارجر وے جو ہیں وہ لسن کے لیے پانچ ہری مٹ چلی ہیں ان کا پیس بنا لیں گے یہاں میں نے ثابت دھنیا اور زیرہ اور اجوائن لیے اور جو ہے ثابت مرچیں لیے ہیں لال وہ ان کو کوٹ لینا ہے یہاں میں اسے گرینڈ کروں گی تھوڑا باریکی کرے گا مرنہ موٹا کرتے ہیں تو پھر مو میں آتا ہے یہاں مکہی کا آٹا بھی لیا ہے میں نے نمک اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے تھوڑے سے سلائس کیے ہیں میں نے اور یہ مسالہ جو ہے میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو میں اس میں ڈالوں گی گوش میں اور یہاں پہ یہ پیاس اور لسن اور اڈی مرچوں کی جو چٹنی ہے وہ بنانی ہے چٹنی ہی بنانی ہے اس میں پانی اڈ نہیں کرنا یہ جیسا ہے اس کو ویسے ہی پیسنے تھوڑا تھک بنے گا تو وہ گرین کلڈ کیا یہ یہ اس میں ہم ڈال دیں گے تو بہت اچھا بنتا ہے بھی کوئی ریسٹورینٹ سٹائل کا بنتا ہے اور یہاں پہ میں نے ادھرک لسن ڈالا ہے اور یہاں پہ مکہی کا آٹا جو ہے ون تھرڈ کپ جو تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈالیا ہے اناردانہ تھوڑا سا ون ٹی سپون اناردانہ لیا ہے اور یہاں میں نمک لیا تھا یہ نمک میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بلکل یک جان کر دینا ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ بلکل بھی لمس نہ رہے کوئی بھی مسالے کا اور یہاں دیکھئے یہ ہو گیا ہے اور اب ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہمارا جو میٹ ہے وہ اب بلکل ریڈی ہے تلنے کے لیے یا میں نے فنگر ڈال کے اس کو چیک کیا ہے اور یہ بلکل اب ریڈی ہے کباب بنانے کے لیے تو یہاں میں نے سٹوف ہون کر دیا سٹوف کی جو فلم ہے وہ میں اس کو میڈیم ہی رکھوں گی یہاں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل گرم ہو رہا ہے یہاں میں انڈا فرائی کروں گی ایک انڈا فرائی کرنا ہے آپ ایک کلو میٹ لیں گے تو اس میں دو انڈے ڈالیے گا دو کلو لیں گے چار انڈے ڈالیں گے اس طرح سے میں نے آدھا کلو لیا ہے تو میں ایک انڈا ڈال لائی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے سکرمبلنگ کرنی ہے اس کو کوٹ لینا ہے انڈے کو اچھی طریقے سے یہ ہو گیا ہے اب اس کو میں نکالوں گی اور اسے میٹ میں مکس کرنا ہے تھوڑا تھنڈا رہونے کے بعد انڈا جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے ملائیں گے بلکل یک جان کر دیں گے انڈا اور جو ہمارا جو میٹ ہے تو اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے جو میں نے پلیٹ میں لگا لیا تھا اب میں نے اپنے ہاتھ میں آئل لگا کے اب اس کواب کو کواب بناؤں گی میں اس کو اور یہ پلیٹ میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ پلیٹ میں بلکل ایکوریٹ بن جاتا ہے ہاتھ سے بلکل بھی نہیں بنتا پلیٹ سے بنایا ہے بلکل ایکوریٹ بنتا ہے جیسے ریسٹورانٹ میں ملتا ہے بلکل ویسے ہی اس کی لک آتی ہے اور تھوڑا بڑا ہی بنائیں کیونکہ تلنے کے بعد یہ شرنک ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا بڑا ہی بنائیں سائز میں تو وہ بلکل لک جو ہے وہ ریسٹورانٹ والی آتی ہے کوابوں کی یہاں میں نے اس کو بڑے آرام سے ڈال دیا اسی وجہ سے میں نے پلیٹ میں آئل لگایا تھا کہ یہ بہت آرام سے یہ پلیٹ سے نکل جائے گا اب اسے ہم فرائی کریں گے پہلے اسے نیچے سے فرائی کرنے دیں گے یہ نیچے سے تقریباً میڈیا مانچ پہ اس کو ہلکی سے تھوڑی سی ہائی رکھ کے تو اس کو میڈیا مانچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے تین چار منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے آئل تھوڑا گرم ہو گیا تھا تب ہی میں نے یہ کواب ڈالا تھا اور سا سا چمچا بھی چلاتے دیکھئے گا لیکن ابھی اس سٹیج پہ مت ڈالیے گا دو تین منٹ اس کو فرائی ہونے دیجئے گا کیونکہ اگر اس کو ابھی آپ نے اس میں چمچا چلایا یا اس کو ٹچ کیا تو یہ ٹوٹ جائے گا جیسے اب میں اس کو چمچا چلا کے دیکھا تو یہ ٹوٹ نہیں رہا تھا تو یعنی نیچے سے ہو گیا ہے تو میں نے اس کو فلپ کر دیا پلٹ دیا یہ ہمارا یہ فرائی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دی چلوں کہ یہ ریسپی بہت ایزی ہے اور یہ پکنے کے بعد بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا اس کا ٹیسٹ کے یہ بزار سے منگوایا ہے گھر میں بناوا ہے گھر کا تو لگتا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے بزار کا کھا رہے ہیں یا بزار سے لے کر آئیں بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور یہ کواب جو ہیں یہ آپ ڈی فریزر میں جواں بھی سکتے ہیں یہ آرام سے آپ کے دو تین مہینے چل جاتا ہے اور اس کو پھر نکال کے آپ فرائی کر لیں دوبارہ یا فرائی کر لیں میں تو اس کو بغیر تلے ہی ڈی فریزر میں اس کو بنا کے کوابوں کو رکھ دیتی ہوں اور پھر جب کوئی بہمان آ جاتا ہے یا ویسے بھی آپ کا دل جا رہا ہے تو آپ چپلی کواب نکالیں اپنے فریج سے تلے اور کھا لیں تو بلکل تازے ہو جاتے ہیں جب اسے آپ فرائی کرتے ہیں تو بلکل اچھے لگتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ رکھے رکھے بنائے ہیں ڈی فریزر میں تو یہاں ہمارے کواب ہو گئے ہیں ریڈی کیسے بنے ضرور بتائیے گا اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ کے تھرو اور تیک کیر لافر